پروگرام کے ذکر یہ تھا پاکستان کے کسانوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے اور اس وقت جو ہے گندم کا جو ایک ایشو بنا ہوئے پنجاب حکومت نے گندم کے معاملے پر نئی حکمت عملی جو ہے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے حکومتی پالیسی پر پورا پورا اترنے والے کسانوں کو چار سو سے لے کے چھے سو روپے فی من سبزیوی دینے پر بھی غور جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا غور کر رہ اور ذرائع کے مطابق حکومت کے پاس اگلے سیزن تک تیس لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود ہیں اور جو ہمارے بچارے کسان ہیں ان کے پاس جو گندم ہیں اس میں بارشوں کی وجہ سے نمی ہے اور اس لیے نمی والی گندم کو زخیرہ کرنا ممکن نہیں ہے میں اسی کا ذکر کرنے لگی تھی کہ بارشوں کی وجہ سے جو گندم ہیں اس کو زخیرہ بھی نہیں کیا جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ جو کسان ہیں ان کی ساری گندم نقصان خدا نہ خواستہ وہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے یہ نہیں اس پر ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے بعد بھی کریں گے آپ کو مزید ناظرین یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ذرائع محکمہ خوراک ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ حکومت نے اب کسانوں کو فی من سبسیڈی دینے پر غور کرنا شروع کر دیا جیسے منیب نے بھی بتا کہ چار گندم کی بین و صوبائی نقل و حمل اسے بھی پابندی اٹھا لی ہے اور بین و صوبائی نقل و حمل سے پابندی اٹھانے سے متعلق باقاعدہ اعلان بھی ابھی کیا جائے گا ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت جلدی ہی کر دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اگر وفاقی وزیر منصوبہ بندی یعنی احسن اقبال صاحب انہوں نے ان کی بات کی جائے تو انہوں نے گندم کے معاملے پر نگران حکومت کو غلط فیصلوں کا ذمہ دار قرار دے دیا پاکستان میں اس وقت نئے گندم کی آمد آمد ہے فصل کٹ کر منڈیوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے بمپر فصل ہونے کے باوجود باردانہ کی ادم دستیابی حکومت کے طرف سے خریداری نہ شروع کرنے مقررہ امدادی قیمت سے بھی کام نرخ پر گندم کی فروخت نے کسانوں کو پریشان کر دیا پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری کا کوئی فیصلہ نہ ہونے پر کسانوں کا پنجاب اسمبلی کے بہار احتجاج جاری ہے رحیمیار خان میں کسانوں نے گلے میں زنجیریں ڈال کر احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گندم فروخت کرنے کے لیے کوئی گاہت نہیں مل رہا وارشیں سر پر ہیں تیار فصل خراب ہونے کا خدشہ بڑھ گیا رنانہ خرد میں سرکاری سطح پر خریداری نہ ہونے پر کسانہ غلہ منڈی میں گندم اونے پونے داموں بیشنے پر مجبور ہیں پنجاب پولیسے کسان انماؤں کی گرفتاریاں شروع کر دیں کسان بورٹ پنجاب کی سربراہ می عبد الرشید کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا پیر بحل میں صدر کا اشتکار فاؤنڈیشن ممتاز دلتانہ کو بھی پولیس سے حراست میں لے لیا کسانوں نے احتجاج کو رکنے کے لیے پولیس نے موٹروے سمیت لاہور کی طرف آنے والی سڑکوں پر بھاری نفری تائیونات کر دی کسان اتحاد بارٹ گروپ کے چیئرمن خالد حسین بارٹ چیئرمن کسان اتحاد چودری انور گروپ کے سربراہ حسیب انور نے کہا ہے کہ ہمارے رانماؤں کو گرفتار کر لیا گیا پورامن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے میں مریم صاحبہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کسانوں کو اس حد تک تنگ نہ کریں کہ پھر آپ سے روکنا اور ہم سے بھی روکنا مشکل ہو جائے آج اس نائنصافی اور اس زیادتی کے خلاف ہم پورامن طریقے سے پنجاب اسمبلی کے باہر کٹھے ہو رہے ہیں یہ ہمارا جائز اور آئینی مطالبہ ہے یہ ہمارا جائز اور آئینی حق ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کسانوں سے گندم نہ خریدے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا درخواست گزار فرحت منظور چانڈیوں نے درخواست میں کہا ہے کہ حکومت کو گندم خریدے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں مطین و عزرات آپ نے یہ رپورٹ جہے ملازہ کیجئے ہمیں جوئن کیا کیپٹن ریٹائر محمد حسین تی جے صاحب نے آپ صدر ہیں اور پنجاب کسان فیڈریشن کے آپ کو خوش آمدید کیاتے ہیں حسین صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام جی جی حسین صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا اب کل جو آپ لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا پنجاب اسیملی کے باہر اور اس کے جو ہے بعد آپ کے خلاف ایک کریک ڈاؤن بھی ہوا ریسٹ بھی ہوا پہلے صدر اس کا بتائے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک ہے وہاں پہ دیکھیں جی اس کا جو میں تھوڑا سا پس منظر بتاؤں کہ ہم نے جو ہے انیس طریق کو کال دی تھی یہاں پر کے جی ہم اتجاج کریں گے گندم فریداری کی جو پلیسی ہے اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے منسٹر آر ریڈی ایگری کرچر سے بھی عید والے دن ملاقات کی تھی انہوں نے ہمیں ٹیم ہی نہیں دیا اور نہ ہی ہماری کوئی میٹنگ آرینج کرائی اس کے بعد ہم نے اتجاج کی کال دی تھی لیکن بدکشمتی سے اس ملک کے اندر جو کسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے وہ کال اس سے زیادہ کہیں ریپیٹ کیا گیا میں آپ کو بتاؤں کہ کال اس طریقے سے تھا کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں ستر سالہ میں اس طریقہ کا جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمام جو ہے جتنی بھی موٹر وے جو ہے وہ بھی ان کے جو انٹر پاسٹر بند کیے ہوئے تھے اسی طریقے سے تمام جگہوں پر جو ہے پلیس بلکہ ایون جو گاؤں سے سڑکے باہر نکلتی ہیں وہاں پر بھی لوگ کھڑے کیے ہوتے اور ہمارے جو ہے ہزاروں کارکن جو ہے انہوں نے راستے میں ہی پہلے گرفتار کر لیے اس کے بعد ہمارے کچھ لوگ جیسے بھی بہت سارے لوگ چھپا کر لاہور پہنچے تو ہم نے ایک پورا امن اتجاج کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے کسانوں کے ساتھ جو کہ ہمیشہ کسان جو ملک کی گزاہ کو پورا کرتے ہیں ہر طرح کی سبزیات دودھ ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہمارا ذریب ملک ہے وہ یہاں پیدا ہوتی ہے اور وہ پورا کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا رہی ہے کہ کسانوں سے کیا دشمنی ہے اس حکومت کی کہ جب بھی یہ حکومت آتی ہے کسانوں کا بیڑا گر کر دیتی ہے حسین صاحب ماذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہو لیکن کوئی سبسیڈی دینے پر بھی غور کر رہی ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیا گیا ہے آپ کو کہ کیا سبسیڈی دی جائے گی دیکھیں جی سبسیڈی تو ابھی تک تو کوئی ہمیں پراپر ترکے سے اغاری کیا گیا صرف رات کو ہمارے کسانوں کسان جو ہے وہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کی ہیں جو کہ رات ڈی اے جی آپریشن صاحب سے بیٹھ کر میٹنگ کی تھی اور وہ بندے ریلیز ہوئے تھے ہمارے لیکن یہاں تک ہے سبسیڈی کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ گندم تو جو ہے رہا فوراں نکر رہی ہے منڈیوں سے جو کہ اٹھائیسو سے تین ہزار ستائیسو روپے میں بک رہی ہے اگر یہ سبسیڈی دیں گے بھی اکتری لیٹ پلیسی کو جب یہ ایمپلیمٹیشن کریں گے اس کی وہ تو میرا خیال ہے کہ گندم کسان کے ہاتھ سے نکل جائے گی ابھی بھی یہ رات کو جو ہے ہماری بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی تھی جی صبح آپ کی فلانے سے میٹنگ کرائیں گے چیف سیکٹری صاحب سے کرائیں گے اس کے بعد ہم سی ایم صاحب سے کوئی ریکویسٹ کریں گے دیکھیں ہمیں تو کوئی کسی ملاقات کا شوق نہیں ہے حسین صاحب ابھی آپ کی سی ایم پنجاب مریم نواش سے ملاقات نہیں ہوئی ہے وہ بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں پولیس کی یونیفارم پین کے وہ جیلوں میں بھی جارہی ہیں ہسپتالوں میں بھی جارہی ہیں سکولز میں بھی جارہی ہیں وہاں پہ کھانے بھی ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو جو ایک مین ایشیو ان کا اگری کلچر اکانومی ہے پاکستان کی اب تک انہوں نے آپ سے میٹنگ نہیں کی گفتگو نہیں کی دیکھیں تھی یہ جو کسان ہے وہ ستر پرسنٹ آبادی ہے پاکستان کی اور میں اس موقع پر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس پا نون لیگ کو جو پچھلے الیکشن میں جو اگر ملے ہیں تو وہ دہی علاقوں سے ملے تھے جو کہ ابھی وہ انہوں نے وہ بھی خراب کر لی ہے اپنے شہروں میں تو ان کو ووٹی نہیں ملا ہے اور گاؤں کے اندر سب کسان ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی اپنی جگہ پر ہے لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نظر آنا چاہیے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے آن گراؤنڈ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رات کو ہمارے کسانوں کو پکڑا گیا ان کو بری طرح سے جو ہے نا کسی تھانے میں کسی جیلوں میں ڈالا گیا ابھی تک ہمارے بندے جو جیلوں میں ہیں وہ مختلف زلوں میں وہ رہا نہیں ہوئے رات کو جبکہ وعدہ کیا گیا جی کہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے نا بندے اپنے کے گھر پہنچ جائیں گے لیکن ہے کہ ابھی بھی سائی وال میں صبح میری بات ہوئی ہے ڈی پی آفس سے بات کر رہا ہوں ڈی سی آفس سے بات کر رہا ہوں وہ بندے جو ہے نا تقریباً فورٹی ایٹ لوگ ہیں وہاں پر وہ گرفتار ہیں وہ بھی تک گھروں میں نہیں پہنچے ابھی تو یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسانوں کو کیسے کریش کرنا ہے سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ یہ میں ملک کی میشن کو تباہ کر رہے ہیں جی جی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے تو کسانوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے لیکن ایسا نقبال صاحب نے تو کل یہ کہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری انٹریئر منسٹر ہے انٹریئر منسٹر ہے وہ داخلہ ہیں وہاں پر ابھی مجھے آپ بتائیں آپ بتائیں کہ اگر ان کی خریداری پر جاتی ہے تو جو نگران کبینہ تھی وہ تو ابھی اس حکومت کا بھی حصہ ہے اگر وہاں پر جو ہے وزیراعظم بھی حصہ ہے جو یہاں کے وزیراعالہ تھا وہ بھی حصہ ہیں تو وہ کہا خیال ہے کہ جو بندہ یہاں پر برا کام کرجے ملک کے لیے تو کہا اس کو جو ہے نا انہوں پر پچا دانے چاہیے یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے اگر وہ ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جو نگران حکومت آئی ہے وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ابھی جو چاہ رہی ہے وہ بھی پی ڈی ایم ہے ٹو ہے تو اس میں کسی پر گلہ نہیں کیا جا سکتا ہے ہاں اگر پجاب حکومت نے یا کسی نا وزیراعظم صاحب نے یہ کوئی ایکشن لینا ہے تو پتہ چلے کہ جی یہ یہ بندوں نے غلطی کی تھی جنہوں نے جو ہے غلط موقع پر جو ہے نا گندم میں امپورٹ کی ہے تو وہ لوگ جو ہے نا وہ کہیں نیپ کے پاس ہونے چاہیے ان کے انکواری شروع ہونے چاہیے یا وہ پکڑے جانے چاہیے حسین صاحب پریزنٹ گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے نا پریزنٹ گورنمنٹ تو یہی کہہ رہی ہے نا ایسن اکبال صاحب منسٹر آف پلاننگ میں خود ہی کہہ دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پچھلی گورنمنٹ کا قصور تھا جس نے بھی امپورٹ کی اب کیا حل یہ نہیں ہے اب مسئلے کا حل یہ ہے آپ لوگوں کی فصلے بھی میرے خیال سے بارشوں کا سیزن ہے نمی پڑے گی آپ لوگوں کے پاس ذخیرہ کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے حکومت خرید نہیں رہی ہے اور پھر یہ بھی رومرز آ رہی ہیں کہ اب آپ لوگوں کو جو ہے پرائیوٹ جو انڈسٹریز ہیں جو پرائیوٹ لوگ ہیں وہ بلیک میل کر رہی ہیں سستے داموں میں خریدنے کے لیے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہے سر دیکھیں جی میں آپ کو آپ کے چینل کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں ہمیں کسانوں کی آواز ہماری بنے ہیں میں اس موقع پر ایک منٹ مجھے دیں میں آپ کو بات کروں وہ گندم خرید لیں کسانوں سے اس کے بعد جو ہے نا خواب وہ بہت ساری ہماری چیزیں ہیں کہ جو ہم اکسپورٹ کرتے ہیں ہمیں خود بتایا گیا کہ پچھلے سال ہمارے جو تلکی فصل ہے اور ہمارے جو رائس ہے وہ سات ارب ڈالر کا انہوں نے ذرہ مبادلہ کمائیا ہے ہمارے ملک نے انہیں کسانوں سے انہیں کسانوں نے آگایا ہے نا وہ فصل اس لیے جو ہے نا وہ فوری فوری ایکشن یہی ہے کہ جو بھی ایکشن کرنا ہے اگر یہ سب سٹی دیں گے پروسیجر بنے گا وہ اتنی دیر میں جو سرگرم لوگ ہیں آرتی حضرات وہ پاری لوگ وہ گندم تیزی سے خرید رہے ہیں ہمیں اور وہ انہوں نے خرید کر میں جو ابھی آپ کو ایکزمپل دے رہا تھا میں آپ کے چینل کو وہ فوٹو بھی بھیج دوں گا کہ میں نے خود منڈی کو اندر جا کر جب کہ کہہ رہے ہیں کہ فورڈ نے ابھی تک باردانہ ایشو کرنا نہیں ان کو روکا ہوئے لیکن باردانہ ایشو ہونے کے بعد لوگ اس میں اٹھائی سو روپے سے گندم خرید کر وہ بھر رہے ہیں وہ پاری حضرات وہ انتالی سو میں آگے جا کر بیج دیں کہ کسان اپنی گندم نہیں روک سکتا ہے اس کے پاس نہ تو اتنی جگہ ہے اور دوسرا ہے کہ اس نے فوری طور پر اپنی اگلی فیصل اگاری ہوتی ہے اور یہی اس کے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ اس میں لگائے گا تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ کے چینل سے بھی اور باقی بھی کہ فوری طور پر جو ہے ابھی ٹیم نہیں رہا یہ ٹیم بہت پہلے گزر چکا ہے جو فیصلوں کا کہ ابھی یہ ہوگا ابھی وہ ہوگا ابھی اس پر جو ہے نا اگلے ایک یا دو دن کے اندر یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور کسانوں کی ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ کسانوں کی گندم جو ہے دانا دانا خریدی جائے کیونکہ حکومت نے بہت سارے جلسے جلوس کر کے ہمیں میٹنگوں میں بلا کر ہمیں گندم کے لیے کہا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ کسانوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارا ذریعی ملک ہے اور ہم گندم جو ہے باہر سے ایمپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ کو گندم لگانی چاہیے اور اسی حکومت نے پھر ایمپورٹ بھی کر لیا اس حکومت نے ایمپورٹ بھی کر لیا میں ہماری اس سے پہلے جب یہ پی ڈی ایم ٹو کی ون کی حکومت تھی تو وزیراعظم شباہ شریف سے ملکات ہوئی تھی ہمارے خالد حسین باٹ صاحب کے ساتھ وہاں پر بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا اور وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمارا ذریعی ملک ہے یہ وہ آپ کی ریڈ کی ہڈی ہے آپ اس کو اتنا بہتر کریں کہ اس سے بہتر ذریعے مبادرہ نہیں آ سکتا ہے 29 نومبر کو جب ہماری گندم لگ رہی تھی تو ایک ہمیں بہت بڑا سمینار کرنا پڑا بلایا گیا اور ہم بہت سارے پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچے خالد حسین باٹ صاحب کی قیادت میں وہاں پر جو ہے وہ ہمارے اس وقت کے وزیراعظم کاکر صاحب تشریف لائے ہمارے آر بی چیف صاحب تشریف لائے اور انہیں یہ ہمیں سارا بریف کیا اور اس کے بعد اس وقت گندم لگ رہی تھی اور انہیں کہا جی گندم لگائیں ہم نے گندم لگائی ہے اور ابھی جو ہے نا ہمیں یہ ریزلٹ مرزا ہے کہ ہم اس کے لیے صرف یہ ہوگا کہ جی لاتھی چارج بندے پکڑو بہت ہی انفورچنیٹ ہے حسین صاحب اور کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ امید ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور کسانوں کے جو بیچ میں یہ جو اختلاف ہے یہ جو ایک رنجش ہے جی حسین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں آخر میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ای بی ایم نیوز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ کسانوں کی آواز بنا دوسری بات کہ جو ابھی میری آخری جو بات تھی کہ جی اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے کسانوں کی گندم خریدی جائے اور جو کل ظلم ہوا ہے ہمارے کسانوں کے اوپر خدارہ اس پر جو ہے وہ اس طریقے سے کہ اس کو جو ہے نا وہ کسانوں کو کسان ان کے جو ہے نا وہ کل سے بہت غصے میں ہیں ہم نے رات کو ان کو کہا کہ جی ہم یہ موقع کر رہے ہیں یا کینسل کر رہے ہیں لوگ ابھی تک لاہور سے نہیں گئے وہ لاہور میں ابھی تک بھی فیر رہے ہیں لیکن ہے کہ خدارہ اس پر کوئی ایسا عمل کریں کہ تاکہ ہماری گندم جائے لوگوں کی جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم وہ خریدی جائے ہمارے اتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہ ہم نے کالے اتجاج ریکارڈ کروانا بھی ہے اور کسانوں نے اپنی آواز بلند کی ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز سنی جی ٹھیک ہے حسین صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا میرے پاس آپ کا بہت شکریہ اپنا بلنے کے لیے بھی اور ناظرین ان کا یہی پوائنٹ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس پر کوئی عمل درامت کیا جائے کوئی ایکشن لیا جائے اور جو کسانوں کی گندم جو کہ خراب ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر خریدا جائے تاکہ وہ اگلی کاشت کی جانب اور ابھی جو ہے خواتینوں حضرات اوفکوس ملک میں طوفانی بارشن کا سلسلہ بھی جاری ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سردار صاحب نے چیف میٹرالوجس نے ان میں ایک خشامدید کہتے ہیں سردار صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام سردار صاحب ہمارے پاس میرے خیال سے منٹ یا ڈیڑھ منٹ ہے تو اس وقت جو ہے لیٹس اپ ڈیٹس کے حساب سے جو ہے حوالے سے بتا دیں موسم کی دیکھئے جو پچیس سپریل کے بعد تیسری ایک طرح سے ویسٹرلی ویسٹرلی ویویو تھی بہت ہیوی سپیل تھا خاص بلوجستان کے کچھ ہی ریاز میں پورے کیپی شمالی پنجاب میں اور گلیت پنجاب کشمیر میں تو آج کافیت تک وہ سب سائٹ کر گیا ہے اب اکہ دکہ جگہ پہ کوئی ہلکی کئی پر کئی پر درمیانی بارش کچھ آنڈی وانڈی چاہتے ہیں یہ خاص کر کے پی کے وہ علاقے جو خاٹا گستہ آگے دو دن وقفہ ہے پہلی اور دو مئی کو کوئی ایسی خاص بارش نہیں ہے اور پھر دین اور چار کوئی کوئی داخل ہوگی بلوجستان میں کوئی شمالی علاقہ جو مزلہ ہیں بلوجستان کے چمنز اور بلوجستان کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر نسبتاً ہیوی سپیل ہو سکتا ہے کچھ چاندیک جگہوں اور پھر اوپر کے پی کے کچھ علاقوں میں تیز بارش ہے اور شمالی پنجابی اس طرح سے یہ ویوی ہوگی دو دن کی وہ ہلکا سپیل ہے نسبتاً اتنا بہت اس پیل نہیں ہے اس کے بعد پھر جی جی بتائی اور پھر گر بھی بڑھ جائے گی میدانی علاقوں میں سات میئے سے تو چالیس میالیس چوالیس تک ٹیمپریٹر دلے جائیں گے پنجاب کے میدانی علاقوں میں اور سندھ میں بھی چیلیس سے اٹھالیس جا سکتا ہے رائٹ سیزار صاحب بہت بہت شکریہ جی ہمیں اپ ڈیٹس کرنے کے لیے موسم کے حوالے سے خوابتین و عزرات اینڈ کے اندر ہم یہی کہیں گے کہ جو ہے جو موسم کی صورتحال ہے اگر آپ لوگوں نے کئی بھی پلان بنانا ہے گھومنے پھرنے کا کہ ایون گھومنے پھرنے کے علاوہ بھی اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے ویدن سیٹریز ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے پلیس موسم کی اپ ڈیٹس لے کے لوکل انتظامیہ سے اپ ڈیٹس لے کے لازمی اور ہماری لازمی اس کے ساتھ جو گورمنٹ ہے جو بھی عہدداران ہیں ان سے میری یہاں پہ اتھارٹیز ان سے میری یہاں پہ یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ابھی ویٹ کرائسس چل رہے ہیں اس پہ بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں پرابلم کو پکڑیں اس کا حل جو ہے وہ نکالے اور اس حل کی طرف لے کر جائیں کہ سانوں کو خدارہ وہ ہماری بیک بون ہے ان کی وجہ سے ہی یہ ملک چل رہا ہے اگر وہ دوب رہے ہیں تو ہم بھی دوب جائیں اگر آپ کو یاد ہو ہم لوگ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے اور بڑے فخر سے پاکستانیزن اگری کلچرل لین کہتے تھے کہ پاکستان ایک اگری اکانومی ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کی اگری کلچر کا ایک بہت نام تھا ایک سپورٹس ہوتی تھی ہماری مختلف فروٹس ہیں اور باہر کی انٹرنیشنل مارکٹس میں دیکھے بڑی خوشی ہوتی تھی پاکستانی پروڈکٹس کو تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جی کہ وہی وقت جو ہے دوبارہ لوٹ کے آئے گا اور ہمارا کسان خوشحال ہوگا تاکہ پاکستان خوشحال ہوگا